بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مییا میٹ کا بہت خیار رکھنا ہے تو ایک ہم نے میڈیم سائز کا پیاز لیا جیسے سلائز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو سبز میٹرے ہیں تو جو اس کو کٹ کرنے کے بعد ڈال دیں گے اس کے اندر اور ادرک لیسن کا پیس ہے ایک کھانے کا چمچ وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر پورڈر مسائلے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ اور ہاتھوں سے اچھی زیادہ میچ کر کے اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو اچھی ہو جائے ایک کھانے کا چمچ سرخ میچوں کا پورڈر ایک کھانے کا چمچ ہم دھنیا پر رہ لیں گے حلدی آدھا چمچ ڈالیں گے اور نمک ہس بے زائقہ اب تمام چیزوں کو بوائل آنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں جب اس میں بوائل آئے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے دو کھانے کا چمچ دیسی کی جسے آپ کی کھنڈلیاں بہت زبادہ سوفٹ اور کرسپی بن کے رڈی ہوں گی اب ہم ایک بورڈ تیار کریں گے اور اس میں ساتھ یا ٹریٹ اس کو سیٹ کر لیں گے تاکہ ہم کھنڈلیوں کو اس میں سیٹ کر سکیں کیونکہ کھنڈلیا ایک دم سے سیٹ ہو جائیں گی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے سے ہی رڈی کر کے رکھ لیا یہ دیکھیں اس میں بوائل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے سے یہ تقریبا دس منٹ کے لئے اچھے سے کوک ہو چکی ہے ہمارا جو پانی تھا وہ ڈیڑھ کپ رہ چکا ہے اب ڈیڑھ کپ ہم اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے اور یہ بیسن کو آپ نے چھان کے رہنا ہے اس کی جو میئے میڈ کپ آپ نے مکمل خیہ رکھنا ہے جب ہی آپ کی کھنڈلیاں ایک دم سے پروفیٹ بن کے ریڈی ہوں گی فریم کو آپ نے یہاں لوٹو میڈیم رکھنا ہے اور اب اس کو ہم سلسل چمچ ہلاتے ہوئے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس یا گھٹھی نہ رہے تو یہ بلکل ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا گھنٹو بنانے کی بجائے بہت زیادہ پانی ڈالنے کی بجائے گھنٹو کھڑے ہونے کڑی کی طرح پکانے کی بجائے آپ اس طریقے کو فولو کیجئے گا میری امی اور نانی جان بھی اسی طریقے سے بناتی ہے یہ بلکل روایتی اور ٹنڈیشنل ہماری کھڑلیاں بن کے ریڈی ہوں گی اب ہم نے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً ہمیں سب 5 سے 7 منٹ لگے ہیں اب ہم نے جو ٹری سیٹ کی تھی اس پہ ہم نے یہ بیسن نکال لیا ہے اب دیکھ چکی میں جو یہ ہمارا بیسن رہ گیا تھا اس میں ہم تین کپ پانی کے ایڈ کریں گے اور اس کو لو فریم پر رکھ دیں گے یہ ایستا ایستا یہ حالاتے جائیں گے تو یہ سیپرر ہو جائے گا اور اب اس کو ہم گریوی مڈال اس کو تقریباً 10 منٹ پکائیں گے اور پھر اس کو گریوی میں ایڈ کر دیں گے اس سے ہماری گریوی بہت مزیدار اور تھک بن کے ریڈی ہوگی اب یہ دیکھیں ہم نے ٹری کے اندر بیسن کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے آپ نے کرم گرم کو ہی سیٹ کرنا ہے جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا آپ اس کو بیس منٹ کے لیے ریش دے دیں تاکہ ہماری جو کھنڈلیاں ہیں وہ ایک دم سے اچھی بن کے ریڈی ہو یہ سیٹ ہو چکی ہیں اب آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں ڈائمن شیف سکوئر شیف ٹرائنگل شیف جو آپ کو پسند ہے وہی آپ دیں اس کو اب ہم اس میں بنا رہے ہیں ہم اس میں سکوئر شیف کو کٹ کریں گے تو کھنڈلی کو آپ نے تقریباً ایک انچ کے لیے رکھنا ہے نہ تو اس کو زیادہ موٹا کرنا ہے نہ ہی اس کو پتلا رکھنا ہے اس سے آپ یہ کھنڈلی بن کے پرفیکٹ گیا دیکھیں یہ ایک انچ آدھا انچ کے قریب ہماری آدھا ایک انچ ہماری یہ کھنڈلی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے بہت آسانی سے کیونکہ ہم نے اس پر اوئل لگایا تھا سیپرٹ ہو چکی ہیں اب دوسرے سیر پر ہم گریوی کے لیے مسالہ چار کریں گے ہم نے آدھا کپ اس میں گھی کا استعمال کیجئے گا گھی لیا ہے اور اس میں ایک ہم نے چوب کی پیاز سلائس میں کٹ کر کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ایک اور اس میں سبز میچے اور لیسن کے جو بھی ایڈ کر دیں گے ایک مٹھی بڑھ کے تو ان تمام مسالوں کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کی پیسٹ بنائیں گے ایک کپ دہی میں جو کھنڈلیوں ہوتی ہیں وہ بیسک دہی میں بنائی جاتی ہیں لیکن ہم تمام ٹماٹر میں نہیں بنا جاتی ہیں اب ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے دہی ڈال کے تاکہ اس کی گریوی زبدس بن کے ریڈی ہو اب تھوڑا سا اس کی بنائی کریں گے اور پھر اس کی اندر پورڈر مسالہ رڈ کریں گے دوسرے سائیڈ پہ ہم جو ہمانے اپنی کھنڈلیاں بنائی ہیں اس کو کریں گے تھوڑا شیلو فرائی جس سے اس کا ٹیسٹ ایک دم سے رچ فلیور کا ہو جائے گا اور جو بہت مزیدار لگتی ہیں اور اس طرح یہ بلکل جنگوں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری کھنڈلیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی کیونکہ اس سے یہ بہت زبدس بنتی ہیں اس کی خوشبو اس کی کرنچی پن بہت زبزز آتا ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر الگ سا ٹچ دیں گے آپ اس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں تو ہمارا جو ہم نے جو گریو اس کے اندر پیس ڈالا تھا اس سے ہماری سپر ہونے سٹر آٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر لالیں گے پوڑر مسائلے سب سے پہلے ایک چمچ ہم نے سورہ ملچوں کا پڑا لالا کیونکہ کھنڈلوں میں بھی ہم نے مسائلے ڈالے ہیں تو پھر ایک چمچ ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اور اس میں یہ دیکھیں ہمارا اچھا سے اس میں بیس بن چکا ہے مسائلے آپ اپنے مرضی سے ارجٹ کر لیا کریں یہ اچھی سے بنائی ہو چکی ہے تقریباً ہم نے پانچ منٹ تک اس کو اچھا بھونا ہے اور یہ سپرر ہو چکا ہے اوئل ہمارا اب ہم نے جو پانی جب ہم نے بیسن کا پانی سپرر کر کے رکھا تھا تو پانی پکا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یہ کھنڈلیوں کی شیپ دیکھ لیں آپ کتنی کرسپی یمی لگ دی ہیں آپ یہاں اس کو سنیکس کے طور پر بھی استعمال کر جاتے ہیں میری تو آدھی تقریباً یہاں ختم ہو جاتی ہیں کہ سب اٹھا کے لیے جاتے ہیں سب کو مرضی دار لگتی ہیں یہ تھا پکا ہوا تھا اب ہم اس کے اندر کسوری میتھی ڈال دیں گے دھنیا جو آپ کا دل کرے لیکن کسوری میتھی کا فلیور ایک دم سے چینج ہے یہ ہم نے ڈش میں نکال لی ہیں ماشاءاللہ سے آپ خود دیکھیں کتنی آسان میتر سے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازہ دیجے گا اللہ نے کے بعد